اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھ رہے ہوں گے تو آج کے ہمارے تھامنیل سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کے ہماری ریسپی کیا ہے تو ایکچل ریسپی ہماری برگر کے پیٹی کی ہے تو اس کی ریسپی ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو یہاں پہ چکن پیٹی بنانے کے لیے سب سے میں نے پہلے آدھا کلو چکن لیا ہے اور اس کا میں نے کیمہ بنا لیا جوپر کے اندر اس کے بعد میرے یہ ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں جو میں نے بنا کے رکھے تھے اس کو میں نے دو ٹی سپون لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں سرکہ لوں گی اور وہ بھی میرا تقریباً ون ٹی سپون چلا جائے گا اس کے اندر اس کے بعد میری جائے گی ریڈ چیلی ساوس وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے میں نے اس کے بعد جائے گا اس کے اندر میرا سرکہ سر کا بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے وہ میں نے اس کے اندر دیکھیں ڈال دیا اب اس کے بعد میرا اس کے اندر جائے گا نمک 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 ہاف ٹی سپون جائے گا اس کے بعد اب میں اس کے اندر کالی میرچیں ڈالوں گی وہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہیں ہاف ٹی سپون کالی میرچوں کے بعد میں نے گھر میں ہی جو سوکا دھنیا ہے وہ بھی گھر میں ہی بیس لیتی ہوں تو وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی وہ بھی تقریبا ہمارا ہاف سے کم ڈیس پون جائے گا یہ ساری چیزیں میں نے ڈال لیا ان چیزوں کو میں چکن کے اندر چکن کا جو کیمہ ہے اس کے اندر مکس کر لوں گی تاکہ جو کیمہ ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے اب یہاں پہ میں نے اس کی پیٹی بنائی ہے اور اس کے پر بریٹ کمز رکھا کے اس کو رکھ دیا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے پین کے اندر میں نے تھوڑا سو آئل لیا ہے اور اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے پری ہیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک ایک کر کے پیٹی رکھ لوں گی اور اس کو گولڈن ڈاؤن کر لوں گی اس کو گولڈن ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے چکن ہے وہ کچھا ہے اس کا کچھا پنجونس ہے وہ ختم ہوتے گی میں نے دوسرا پیٹی بھی ساتھ رکھ لیا ہے اب میں تباہ لوں گی تباہ کے اوپر میں نے یہاں پہ لگایا ہے مکھن کیونکہ میں نے اپنے جو بن ہے وہ میں نے کیا کرنے ہیں اس کو تھوڑا سا آئلی کرنا ہے ورنہ وہ سوکے سوکے ڈرائی ڈرائی لگتے ہیں اور پیٹی کے ساتھ کھائیں جائے آپ ساوس لگائیں پھر بھی وہ بہت ڈرائی لگتے ہیں کھائے نہیں جاتے ہیں یہاں پہ میں نے وہ گرم کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ساوس بنائی تھی میں نے مائنیز کیچپ اور دو چھوٹکی میرا نمک تھا اور دو چھوٹکی میری کاری میچے تھی ان سب کو مکس کر کے یہاں پہ میں نے ساوس بنائی ہے وہ میں لگا رہی ہوں پھر میرے یہاں پہ سلاعت کے پتے جائیں گے سلاعت کے پتوں کے بعد میرا پیٹی جائے گا اور پھر میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے دوسری ساوس کے ڈالنی ہے اور میں نے اس کے اوپر اپنے جو رنگ میں کٹ کر کے رکھے تھے پیاز وہ بھی ڈالنے ہوں یہاں پہ میں نے چیڈر چیز یوز کی ہے اس کے سلائزز یوز کی ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہمارے جو برگر ہیں وہ تقریبا ریڈی ہو چکے ہیں اس کا میں نے اوپر والا سلائز رکھ دیا ہے میرے برگر بکر ریڈی ہیں بچوں کو دیں بہت پسند آئیں گے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آگے کی ویڈیوز آتی رہیں اللہ حافظ اللہ نکرپان خوش رہیں دوسروں کو بھی لازمی خوش رکھیں اور دعائیں لیں اللہ حافظ